موسیقی ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ورس گوئنگ آن وید کرپٹو کرنسی مارکیٹ بیٹکوئن کی پرائس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا یہ اوپر جائے گی کیا یہ نیچے جائے گی بہت ساری انسرٹینٹیز ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک مایکرو لیول پہ بتاؤں گا کہ جیسے ویکلی لیول پہ بھی بتا دیتا ہوں بیٹکوئن کی پرائس کہاں تک جا سکتی ہے اور آپ کو میں تھوڑا سا اکسپینڈ کرتا ہوں بروڈ لیول پہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بیٹکوئن کی پرائس کے فیلحال کیا چانسیز ہیں کیا سین بن رہا ہے ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ رہنے والی اور کچھ لیٹس نیوز کے بارے میں بات کریں گے کرپٹو کرنسی کی اور ساتھ یہ جو فیمس آلڈ کوئن ہے اس کے میں ہمیشہ آپ کو لیولز دیا کرتا ہوں جس میں سے ہماری کمیونٹی نے وہ کوئن ہولڈ کی ہیں اس کے لئے میں لیولز آپ کو شورٹ ام پریڈ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کی پرائس کہاں تک جانے کے چانسیز ہیں ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ رہنے والی ہے اور ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اپنے فیوریٹ کوئن کو مت سیلیکٹ کر رہے ہیں کہ میں اس کا پرائس انیلسی زیادہ کریں کیونکہ اوورال اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت کچھ نیو ہے تو گائز سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میں چینل اور ساتھی بیل آئیکن پہ بھی کلی کر دیں تاکہ آپ کو کرپٹو کرنسی کرلیٹڈ انفرمیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اور ساتھی ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو ٹیلیگرام چینل کا بھی لنک مل جائے گا وہاں پہ آپ کو فری میں بائنگ سینل 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 دیے جاتے ہیں اور مارکٹ کی جو انسٹنٹ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ بھی میں وہاں پہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں چلے گائز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کی لیٹس نیوز کے بارے میں کہ لیٹس نیوز کیا آ رہی ہے مارکٹ میں نمبر وان پہ جو سب سے اچھی لیٹس نیوز جو مجھے لگ رہی ہے وہ ہے کہ گوگل اور فیس بک اینڈ اوبر گوگل کا آپ کو پتہ ہے فیس بک کا پتہ ہے اور اوبر کا بھی آپ پتہ ہی ہے کہ یہ تینوں کمپنیز ویل نون کمپنی ہیں اور موسٹی جو ان کی جو مارکٹ کیپلائزیشن ہے ٹوٹل آورال جو ہے سرکولیشن وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ان کا بھی کوششن مارک میں پوچھا گیا کہ کیا بلوکچین ٹائم ان کا آرائیو ہو چکا ہے کیا یہ بھی آئیسا ایسا ڈیجیٹریلائز ہو جائیں گے کرنسی کے معاملے میں کیا یہ بھی اپنے پورے پورا بزنس بلوکچین پر کنورٹ کر لیں گے ورس کوئنگون اب یہ آرٹیکل ہے یہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں میں سے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ورس کوئنگون گلوبل مارکٹ ٹھیک ہے گلوبل بزنس میں کیا چل رہا ہے بریٹش کمپنی جونیپا ریسرچ ریسنٹلی پبلیشہ سٹیڈی ویچ سجیسٹ ہے دی یوز آف تا بلوکچین تکنالوجی آف ملٹی نیشن کمپنی اس جسٹ ای میٹر آف ٹائم ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری جو ملٹی نیشن کمپنیز ہیں بڑے بڑے ٹیک جائنس ہیں وہ اب بہت تھوڑا سا ٹائم رہے گئے ان کے مطابق اگر میں پورا آٹیکل یہ پڑا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ان کے مطابق ٹوزن کے ایٹین تک جو سکسٹی سکس پرسنٹ جو بڑے بڑے بزنس ہیں وہ کو بنیاد ہو جائیں گے بڑکچین ڈیکنالوجی پہ that's mean پھر کرپٹوکرنسی اور بڑکچین ٹیکنالوجی کی ڈیمانڈ بڑے گی اور بہت ہی زیادہ پوزٹیو افیکٹ پڑھنے والا ہے جو آج کے ہولڈر ہیں اگر آپ نے میری یہ والی ویڈیو دیکھی ہوگی یہ والی فیوچر اوف کرپٹوکرنسی اس کو آپ مس نہ کی جائے اس میں میں بہت سارے آپ کو ہیڈن پیکس بتائیں جو آنے والے وقت میں ہو سکتے ہیں اس کا آپ کو description box میں بھی اس کا میں link provide کر دیتا ہوں future of cryptocurrency کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ 66% جو وہ کہہ رہے ہیں کہ two-third of 66% expected blockchain to be integrated into their system by the end of the 2018 only 15% of the respondents know about the technology by here say while the 75% are confident then it is its use will be very useful تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ بہت بڑے جو بزنس ان کا جو پیسہ ہے blockchain technology میں آئے گا ان کے اپنی cryptocurrency آنے کے چانسز ہیں اور وہ blockchain technology پہ پوریا کا پورا بزنس convert کر رہے ہیں اور کریں گے بھی اور بہت سارے جو بڑے بڑے tech giants ہے جیسے amazon نے بھی کچھ ہاتھ تک اپنے کر رہے ہیں پارٹن پارٹنشپ کر رہے ہیں google بھی پارٹنشپ کر رہے ہیں تو یہ time matter جسٹ آپ دیکھیں گے six to seven eight month کے بعد آپ کے جی کرپٹو کرنس کی مارکیٹ ہے جو آج یہاں پہ آپ کو پریشان کر رہی ہے کل وہ والا سین نہیں ہوگا دیکھتے ہی دیکھتے پرائسیز اوپر جائیں گی جیسے ہم چھوٹے لیول پہ mostly بات کرتے ہیں جو چھوٹے انویسٹرز کے بات کرتے ہیں کہ fear of missing out ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے مارکین مینیپلیٹیڈ ہو جاتی ہے تو یہ جب بڑی کمپنیاں بھی fear of missing out ہوگی بڑے لیول پہ گیم ہوگی تو اب ہم جیسے جو چھوٹے انویسٹرز ہیں ان کا اچھا خاصا پروفٹ ہونے والے ان کی اپنے جنگ میں ان کی اپنے کے زیادہ سے زیادہ کمپنیز یہ چاہیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرپٹو کنسی کو ہولڈ کریں اور بہت ساری کمپنیز ابھی کر بھی رہی ہیں ان کا ڈین بھی ڈیٹا میں آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو کو لاس سکتا ہے ہو سکتا ہے تھوڑی سی لمبی ویڈیو لیکن this is a most important video اس میں آنے والے جو six and seven eight month ہیں وہ آپ کو cover کریں گے آپ کو پتا چلے گا کیونکہ یہ میں روز نہیں آپ کو بتا سکتا لیکن ایک ویڈیو میں جو cover کر دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ نیکس ویڈیو میں وہ cover نہ کروں تو یہ ویڈیو کو آپ دیکھیں اگر آپ اس کو آج دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ coin telegraph نے بھی reported کیا تھا کہ microsoft اور amazon were conceding the possibility of integrating blockchain technology microsoft اور amazon کو کون نہیں جانتا یہ بھی integrate کر رہے ہیں ان کی blockchain technology میں interest ہیں ٹھیک ہے into number of their platform services they are not only in case where the multi-nation corporations are making waves in a crypto space for example hawaii جو ہے جو کہ mobile phones بناتی ہیں ٹھیک ہے companies hawaii کے phone mobile phone بہت زیادہ ہیں market میں آ رہے ہیں with built-in bitcoin wallet جیسے ہر اچھے جسے کہ سکتے ہیں کہ mobile phone میں already ایک apps ہوتی نا facebook کی بھی آپ دیکھتو کہ new mobile لے کے آتے ہو most of the time facebook already installed ہوتا ہے اس میں youtube already installed ہوتا ہے اسی طرح new wallet بھی آئیں گے new phones جو آئیں گے نا hawaii کا وہ بھی سوچ رہے کہ اس میں built-in bitcoin wallet ہو ہر phone کا اپنا bitcoin wallet ہو ٹھیک ہے جس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں samsung revealed its plan to use blockchain for the managing its global supply chain and ibm has announced a partnership with nestle unilever and walmart to assist with identifying and preventing contaminated contaminated products from reaching consumers ساری جو بڑی بڑی tech giants ہیں وہ blockchain technology پہ آ رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ کو آگے میں لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردہس پکچر ہے most active corporate blockchain investors sbi holding کیا کر رہی ہیں ripple کو hold کر رہی ہیں ٹھیک آنے والے وقت کیلئے ویم وائر ایکس ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے google کیا کر رہا ہے ripple کو hold کر رہا ہے اس لیے ripple کی گیم بہت بڑی گیم ہونے والی ہے future میں ٹھیک ہے صرف اس کا connective point ہے کہ اس کا جو cea ہے most of the جو ripple coin وہ اس کو hold کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو زیادہ تر اچھی باتیں یہ ہیں کہ جو google اور بڑے بڑے tech giants ہیں انہوں نے ripple کو as an investment method hold کیا ہوئے ہیں overstroke.com انہوں نے factum کو کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ باقی بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ city bank جو ہے city کی جو branches ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کبار digital assets اور chains یہ سارے انہوں نے کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے یہ جو سارے سارے جو big corporations ہیں وہ currencies میں کر رہی ہیں investment کر رہی ہیں تو آنے والے وقت میں ان کا جو feature وہ بہت ہی bright ہونے والا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے بھی آگے پڑھ سکتے ہیں کہ facebook نے ban کیا تھا بہت سارے جو cryptocurrency کو لیکن ان کا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اپنا ایک ico لے کے آنے والے ہیں یہ اس میں reveal کیا ہے تو ایسے ہی hint سے ملتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی clear cut نہیں بتاتا hint سے جو بھی مارکت جو آپ hint سمجھنا شروع کر دو اگر cryptocurrency کی نیوز میں تو اب آپ ان نیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہو فیس بک نے اگر اپنا ایسو کر دی تو بہت سارا پیسا مارکٹ میں آگئی ہے جو market capitalization آپ کو اس ٹائم نظر آ رہی ہے یہ کچھ scene اس کے double triple ہو جائیں گے اگر یہ بڑی بڑی companies اس میں jump in کر جاتے ہیں اب بیٹ کوئن کی بات کرتے ہیں most important بات بیٹ کوئن کو تھوڑا سا میں اور زیادہ spend کروں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ realities بھی بتا دینی چاہئے میں نے آپ کو ٹیلی گرام چینل پہ بھی بتایا تھا کہ اگر پرائیسیس سیونٹی سکس کے لیول کو اوپر توڑ دیتی ہیں ٹھیک ہے سیونٹی فائیو سیونٹی کے راؤنڈ بورڈ میں نے بتایا تھا اس لیول کو توڑ دیتے ہیں تو مارکٹ میں اچھا خاصا گین ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور مارکٹ میں ایسا ہی ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں دو دن میں مارکٹ نے اچھا خاصا ریکاور کیا ہے سکتے ہیں اس لیول کیا ہے اس لیول سے تنارل اللہ ہے اگر وہ سکتے ہیں جو اس لیول کو جن دیتے ہیں سکتے ہیں پوچھے میں نیچے اچھا ہے سکتے ہیں اقلی بھی۔ اپنی تیک ہی مارکٹ اگر نیچے جاتی ہے تو بےً اپنی بھی اپنے مارکٹ کیا ہے آئیًا ایک سکتے ہیں ایک دنہی ہے یا میں نیچے جانے والی ہوں ابھی جو سینیریو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا سینیریو بن رہا ہے تو ابھی اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر والے لیولز چھہتر سو کا لیول کو توڑنا ضرور ہے اس کے بعد آٹھ ہزار لیول کو ہم دیکھ سکتے ہیں ویدن شورٹ ام پیریوڈ میں ون ویک میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی بھی پرائسز یہاں تک رہ سکتی ہیں اسی باؤنڈ میں رہ سکتی ہیں اس کے بعد جو نیچے والا لیول ہے کہ اگر اس نے سیون تھاؤزن کو کر دیا تو پھر نیکٹیف سیلنگ سٹارٹ ہوگی تو ابھی میں آتا ہوں بروڈ لیول پر کہ what's going on چھوٹے لیول میں نے بتا دیا نیچے والا لیول سات ہزار ہے اوپر والا چھہتر انہاسی سو آٹھ ہزار اور چوراسی سو ٹھیک ہے یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہو اب نیچے والا لیول اور ٹوٹل جو بروڈ لیول کی میں بات کر رہا ہوں میکرو لیول پر ٹھیک ہے وہ یہ کہ what's going on within four and five month کیا ہو رہا ہے مارکٹ میں ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ مارکٹ جو ہے نا وہ چھہ ہزار سے لے کے اگر آپ اس کا ڈیٹا اٹھاؤ چھہ ہزار سے لے کے بارہ ہزار تک پانچ یا چھے منت میں آپ جنوری سے لے کے اب تک کا ڈیٹا اٹھا لو مارکٹ بار بار چھے ہزار کے قریب پہنچتی ہیں کبھی چھہ سر سو کبھی چون سر سو کبھی سات ہزار کبھی چھو ہزار سو اور بارہ ہزار کے جا کے ان اسی وقت نیچے جاتے اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا اس کا مطلب ہے کہ جو منیپلیٹرز ہیں جو بڑے بڑے گیمرز ہیں جو بائرز ہیں جس کو ہم بائرز کہہ سکتے ہیں منیپلیٹر کو بھی چھوڑ دیں وہ کیا کرتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مارکٹ کو دکیلتی ہیں پیچھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مارکٹ کو پیچھے لے کے جائیں وہاں سے بائی کریں اور پھر مارکٹ کو اوپر لے کے جاتے ہیں اپنے فنڈز کے ساتھ بارہ ہزار پر وہاں پر جا کے وہ سیل کریں یہ گیم چل رہی ہے مارکٹ میں اور بار 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 یہی ہو رہا ہے تین یا چار دفعہ یہ بارہ ہزار تک گیرہ ہزار تک پہنچ چکی ہے مارکٹ اور روح سے نیچے آ چکی ہے ابھی دس ہزار کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ نیچے مارکٹ آ چکی ہے یہ ہو رہا ہے بیٹکوئن کے ساتھ ابھی مجھے پتا کیا لگ رہا ہے کہ مارکٹ دیکھیں بار بار نیچے چھتر چھتر سات ہزار چھتر چھتر سات ہزار کی طرف جاری ہے ہو سکتا ہے کہ مارکٹ انڈیکیشن ہمیں دے رہی ہے کہ یہ مارکٹ نیچے جائے ساڑھے چھتر ہزار سے بھی نیچے جا سکتی ہے ہو سکتا ہے بہت ساری لوگ یہی لفظ سن کے ویڈیو کو ڈسلائک کر دیں کیونکہ وہ کوئی ریالیٹی سننا ہی نہیں چاہتے ٹھیک ہے وہ ریالیٹی سننا ہی نہیں چاہتے میں آپ کو فرڈ نہیں بھلا رہا یہ ابھی نہیں ہوگا تین چار دن میں ویک میں کوئی چانسز نہیں ہیں لیکن ہو سکتا ہے ویڈن ٹو آ تھری منتھ میں آپ کو مارکٹ پینسٹ سو سے لے کے چھ ہزار تک بھی دکھائی دے سکتی ہے کیونکہ مارکٹ میں دو چیزیں ایک تو یہ کہ شارپ ڈپ کا لوگ ویٹ کرتے ہیں بائٹس بڑے بڑے جیسے شارپ ڈپ آتی ہے تو وہاں پہ جا کے مارکٹ اوپا جاتی ہیں لیکن گوڈ نیوز یہ بھی ہے کہ جیسے ہی وہ نیچے وہاں تک اگر مارکٹ جاتی بھی ہے تو اکدم سے مارکٹ اگین آپ کو سیم اسی کنڈیشن میں جہاں پہ آ جائے یہاں پہ دکھائی دے کی تو آپ کو گبرانی کی زونی تب آپ کو پینک سیلنگ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے وہ نیچے ایک مارکٹ کا بھی یہ ایسے چل رہی ہے جو ہو رہے بھی بتا رہا ہوں کہ ابھی ایسا چل رہا ہے ٹھیک ہے سات ہزار سے نیچے اگر جاتا ہے تو چھے ہزار تک بھی ویدن ٹو اور ٹری منتھ میں ہو سکتا ہے کہ ویدن وان منتھ میں بھی چلی جائے اگر میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو میری بھی منی انویسمنٹ ہے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں مجھے بھی سمٹیم پریشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے ام آسو ہیومن بینگ دسپائیٹ کہ میں صرف ایک ٹریڈر ہی نہیں ہوں سمٹیم سیکلوجیکل لیول بیریئرز بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر یہ اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو بارہ ہزار پر یہ دکھ سکتی ہے بارہ ہزار پر جا کے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنا پروفٹ ٹیک سیونٹی ایٹی پرسنٹ تک سیل کر دیں اس کو ڈالر میں بے شک لے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی ہو رہی ہے مارکٹ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں سمٹیم ٹرائنگل شورٹ ٹرم پریئیڈ میں بن رہا ہے تو اس کے علاوہ اگر اس کا ٹیٹر انیلسس بھی میں نے بھی کیا ہے تو میں آپ کو اب کر رہوں گا تو ویڈیو ایک گھنٹے تک پہنچ جائے گی تو ڈاؤنٹرینڈ لائن کی فورمیشن ہو رہی ہے بیٹ کوئن کے چارڈ میں ڈاؤنٹرینڈ بن رہا ہے ویڈیو اگر آپ چارڈ کھولو تو ڈاؤنٹرینڈ کی بنا رہی ہے جو آپ کے آپ کو ایٹی پرسن کنڈیشن دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مارکٹ ویڈیو منت میں آپ کو سکس تھاؤزن تک بھی دکھائی دے آئی ویش کہ ایسا نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے اوپر اگر مارکٹ جاتی ہے شورٹ ام میں آپ پروفیٹ کمائیں سات ہزار سے لے کے آٹھ ہزار تک مارکٹ کنسولیڈیٹنگ پریئیڈ میں رہ سکتی آپ پروفیٹ کمائیں تھوڑے تھوڑے بیٹکوئن میں اپنا جو پروفیٹ ہے جو آپ کا پروفیٹ ہوتا ہے اس کو بیٹکوئن میں سیف کرنا شروع کر سارے کے سارے آٹکوئن میں نہ رکھیں آنے والے وقت کی تیاری کریں اگر مارکٹ اوپر جاتی ہے تب بھی مارکٹ نیچے جاتی ہے تب بھی آٹکوئن تب بھی ڈاؤن میں ہوں گی دکھائی دیں گے اگر نیچے گئی تب بھی ڈاؤن میں جا سکتے ہیں پورفیکٹ کے لئے اگر آپ سوچ رہے ہو کہ میں نے تین سے چار پانچ دس ٹین ایکس بھی کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جہاں آپ نے آج سیل کی ہے لوس میں چلے جاتے ہو فرگیٹ اپورٹ یور اولڈ کوئن دسمبر تک کا ویٹ کا بہت ہی زیارہ پروفیٹ ہوگا ہر جو جس سے کہہ سکتے ہیں کہ بوری سے بوری کرپٹو کرنسی بھی ہے وہ بھی آپ کو اچھا خاصا پروفیٹ دے سکتی ہے تو ہوفولی آپ کو میں نے بہت ہی بیٹر انسائٹ دیا بیٹکوئن کے ابھی میں جلی جلی سے دوسرے جو کوئر کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج کی جو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے ایتھریم چھے سو دس کا لیول توڑا تو چھے سو تیس پہ ہمیں دکھائی دے سکتی ہے لیکن اگر نیچے آیا ڈالرز میں تو ہمیں اگر چھا سو نوے کے لیول کو توڑتی ہے درمیان میں چھوٹے چھوٹے رسیسٹن ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا ڈسکس کرنے چاہیے لانگ ٹرم کے ایتھریم کو آپ کو ہولڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے نیچے چار سو نوے کا کریٹیکل پوائنٹ اس کو بھی اگر یہ توڑ دیتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ساڑھے چار سو تک بھی مارکٹ جا سکتی ہے لیکن اس کے چانس سوڑے سے کام ہے ایتھریم مجھے لگ رہا بیٹکوائن سے زیادہ جلدی ریکاور ہو گا ایتھریم اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ریپل کی بات کرتے ریپل میں کچھ اچھی نیوز بھی آرہی ہیں اور اس کے جو سی ای او ہیں انہوں نے بھی کچھ باتیں بتائی ہیں ہمیں کے ریپل میں کیا ہونے والا ہے ریپل ہوگی کب سب سمجھ آگے بیٹکوائن کی پرائس نیچے جائے گی تو ریپل کی پرائس بھی نیچے جائے گی تو انہوں نے ریپل کی پرائس جائے گی کچھ ان کے انیویسٹرز بھی ہیں یہ بڑے لیبل پر سوئیتے کہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیکی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ہو سکتا پانچ سال کا عرصہ چاہے دس سال کا عرصہ آپ کو جو آج 99% جو ویٹیو کرنسی ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے مارکٹ میں ٹھیک ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں جو ٹاپ ٹین کے سب سے پہلے آپ کی ہونی سوچنا شروع کر دو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سے دس سال کے بعد وہ نظر بھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں لائٹ کوئن کی لائٹ کوئن کی اگر میں بات کرتا ہوں کہ لائٹ کوئن میں فیل حال کے لئے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ پرائس اوپا جائے گی کیونکہ 119 ہے اس کا بہت بڑا رسیسٹن لیول ہے وہ ہے 124 124 ڈالرز کا اس کو اگر یہ توڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے بات یہ جا سکتا ہے 140 پہ اس کو بھی اگر توڑتا ہے 158 ان کے لیول لیکن مجھے لگتا آپ کو یہ بائی کر لینا چاہے پرسنل میں اس کو بائی کر رہا ہوں اور میں نے پہلے بھی بائی کی اور شورٹ term میں 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 trade کر ہی کچھ لانگ ٹرم ہوتے کچھ کو شورٹ ہوتے ہیں آپ لانگ ٹرم کے لیے اس میں انیس کریں شورٹ میں اس کو بھول جائیں کیونکہ یہ آپ کو بہت ہی زیادہ پروفٹ دینے والا ہے ٹھیک ہے کارڈانو جو ہے اس کے 21 سنٹ پرائز چل رہی ہے اس کا رسیسٹن پریئیڈ میں رہے گا اگر یہ اوپر جاتا ہے ٹھرٹی فائف سنٹ تک پہن جاتا ہے ٹھرٹی سنٹ سے لے ٹھرٹی فائف سنٹ پہن جاتا پھر مارکٹ میں پوزیٹی موڈ آئے گا آپ کو کارڈانو اچھا کھاسا پروفٹ دے سکتا ہے شورٹ پریئیڈ کے لئے آپ اس کو hold کر سکتے ہیں بائنگ اپرچنیٹی میں بھی ہو سکتا یہ ستوشی میں چوبیس سو ستوشی تک بھی آپ دکھائی دے جب وہاں پہ جاتا ہے کارڈانو کے ساتھ یہ ہوتا ہے جیسے اس کا آرائی سی تھرٹی کے نیچے آتا ہے تو بہت زیادہ بائنگ اپرچنیٹی ہوتی ہے تو اب اس میں شورٹ ترم کے لئے بھی کر سکتے اگر آپ کو 24 بہت سارے لوگوں کا question ہوتا ہے ورج کے بارے میں یہ ہی کروں گا last ویڈیو میں میں نے یہ کہ تھا کہ کنسولی ڈیرنگ پیریاد میں آپ اس میں انٹری کر سکتے ہیں اور یہ کبھی بھی بھی ویلسٹ سکتا ٹرون ہولڈرز ہیں ان کو ابھی فیلال ہولڈ کرنا چاہیے ان کو نہیں سیل کرنا چاہیے کیونکہ مارکٹ ابھی سٹیبل نہیں ہے ہو سکتا یہ مارکٹ سیون ہنڈرڈ سے بھی نیچے جائے لاز ویڈیو میں 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 نے انڈکیشن دیا تھا تو مارکٹ بہت زیادہ کم مارسے کے لئے ایٹھ ہنڈر سے اوپر جاتی ہے اگن سال سو چالیس اور پچاس کے درمیان میں ٹرون کی رہتی ہے ہولڈ کریں ٹرون آپ کو بہت زیادہ ریٹرن دے گا کیوں کہ اس کے گوڑ بات یہ ایک ٹرین بہت ایکٹیو ہے اور مارکٹ میں بہت زیادہ ہائپ ہے ٹرون کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے ٹرون کی بہت زیادہ ہائپ ہے کسی بھی وقت اچھا پروفٹ آپ کو دے سکتا ہے سیاہ کوئن ہولڈرز ہیں دیکھیں سیاہ کوئن ہر کوئن کی ایک نویت ہوتی ہے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سیاہ کو سیل کر دینا چاہیے سیاہ کوئن کو میں کہتا ہوں 190 کے لیول پہ جب آتا ہے تو اس کو buy کر لینا چاہیے کیونکہ بہت پوچھتے ہیں آپ کے ہاتھ میں پوچھتے ہیں آپ اچھا خاص پروفٹ نکال سکتے ہیں شورٹ میں آپ سیاہ کو آپ کو buy نہیں کرنا چاہیے اگر آپ لانگ ٹم کے لیے کریں تو یہ ایک اچھا کوئن ہے اس کے بارے میں آپ کر دیں واپس پھر آپ اس کو buy کر سکتے 50% sell 50% hold کریں پھر نیچے آتا پھر buy کریں اور جیسے اوپر جاتا جو 50% sell کیا ہوتا اس کو لانگ ٹم کے لیے رکھ سکتے ہیں اوپر جاتی ہیں یہ 10 ڈالر اس کے normal price ہوتی 9 سے 10 ڈالر ابھی 4 ڈالر پہ ہے 3 یا 4 منت اس کو allow کریں یا اس منت کے لاست تک allow کریں آپ کو اچھا خاصا profit دے سکتا ہے ہوفیلی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ informative رہی ہوگی ویڈیو کا like نہ نہ بھولی گا thank you